دیکھو بچوں آپ بھی پلاسٹک کو ری یوز کریں یہ دیکھو دودھ والے ڈبوں میں میں نے کتنا ہیلڈی دھنیاں لگا رکھا ہے آپ کے سامنے کوئی پودھا گیرا نہیں ہے پلاسٹک کے ڈبوں میں پلاسٹک کی بوتلوں میں میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں دھنیاں لگایا ہے کتنا ہیلڈی ہے ماشاءاللہ آپ بھی جلدی سے دھنیاں کے سیٹس کری دیں اور جلدی جلدی گھر پر دھنیاں لگائیں ہاں اگر آپ کے پاس زمین ہے اس طرح تو سوہاناللہ کیا ہی بات ہے اب زمینوں میں کیاری بنائیں اور دھنیاں لگانا شروع کرتے ہیں بہت ہی اچھی ویجیٹیبل ہے دھنیاں کیونکہ کوئی سالن دھنیا کے بناتہ ہوتا ہی یہ دھورا ہے چٹنی بنا سکتے ہیں رہتے میں دھنیا چٹنی میں دھنیا ہر سالن میں چاول میں بریانی میں دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو پیارے بچوں آج آپ کے لئے دھنیا کی ویڈیو لے کر رہی ہوں آپ یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اوپر یہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا ہیلتی دھنیا وصول کیا ہے گھر میں لگایا ہے وہ بھی پلاسٹر کو ری یوز کریں جی بچوں میں ہوں صفیہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں صفیہ ہوم گارڈن میں امید کرتی ہی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دھنیا کے حوالے سے آپ اسی طرح جو بھی آپ کے پاس پلاسٹر کے برطن آتے ہیں بوتلیں آتی ہیں ڈبے آتی ہیں اگر آپ سیٹی میں رہتے ہیں شہر میں رہتے ہیں تو بہاسام طریقے سبس دھنیا کھا سکتے ہیں ہر گھر کی دھنیا ضرورت ہوتی ہے جو کہ مہنگے داموں میں ہمیں بزار سے پرچیز کرنا پڑتا ہے آج کے بعد آپ کو پرچیز نہیں کرنا پڑے گا آج بارہ اکتوبر ہے اب بھی سے دھنیا کے سیٹس کریدیں ہر جگہ سے اویل ہوتے ہیں ہر دکان سے شاپ سے مل جاتے ہیں آن لائن بھی منگانا چاہتے ہیں تو مل جاتے ہیں ترہ ترہ کے سیٹس ہوتے ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں وہ پہلے زمانے میں وہ جو ہماری دادییں ہوا کرتے تھیں امییں دادییں نانییں وہ رکھ کے نیچے دھنیا اوپر وہ پاؤں کا جو جوتہ ہوتا ہے ایک جوتہ اٹھا لیتی تو اس کے ساتھ رگڑتی تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا آپ چٹھو اٹے کی مدد سے کریں ہاتھ کی مدد سے زیادہ بریق نہیں کرنا صرف دو حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے یعنی دو حصے ایک سیٹس کے دو حصے بن جائے اسی طرح 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 کے سیٹس ہوتے ہیں سبھی سیٹس اچھے ہوتے ہیں آپ جو ہے تین حصے مٹی لے لیں اگر سیٹی میں رہتے ہیں مٹی کہاں سے آئے تو آپ نرسری سے چلے جائیں بہت سستے دام میں آپ کو وہاں سے مٹی مل جائے گی اگر ہاں ورمی کمپوز خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی وہیں سے مل جائے گی ریت سائنڈ لینا چاہتے ہیں وہ بھی وہیں سے مل جائے گی اگر ورمی کمپوز نہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تین حصے گارڈن سویں یعنی سیمپل سی مٹی گارڈن کی لے لیں اور چوتھا حصہ حصے میں ریت مکس کر دیں یہ ڈبے بوتلیں یا پھر آپ کے پاس وہ کنٹینر ہیں ٹوکری ہیں یا گملے ہیں جو چیز بھی ہے یا پھر فرش پہ آپ کیاری بنا لیں کیاری بنا کے اس میں زیادہ ہی گہرہی کی ضرورت نہیں ہے تین سے چار انچ کی گہرہی ہونی چاہیے دھنیا کے لیے بہت زیادہ کافی ہے اس کو جو ہے یہ بوتلیں یا ڈبے جو بھی ہیں آپ کے پاس جس میں لگانا چاہتے ہیں اس طرح ہم مثلا گملے میں لگانا چاہتے ہیں کیاری بنی ہوئی ہے مٹی کی مٹی پلاسٹ کے بطن ری یوز کیا کریں استعمال کیا کریں دوبارہ ان کو ان کو بھر لیں ایک بار مٹی کا بھر کے اگر کوئی خاد سپرے کی ضرورت نہیں ہے پھر کہہ رہی ہوں ورمین کمپوز نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس پرانی سڑی جلی سال پرانی گوبر کی خاد پڑی ہے یعنی گوبر پرانی اس کو خاد کہتے ہیں جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو چوتھا حصہ وہ مکس کر لیں سوکھی گلے والی نہیں سوکھی گوبر مکس کریں ایک سال پرانی تین حصے مٹی اگر گوبر نہیں ہے ورمین کمپوز بھی نہیں ہے تو آپ تین حصے مٹی اور ایک حصہ ریت سینڈ مکس کریں یہ جس برتن میں لگانا چاہتے ہیں کیاری میں یا زمین میں جہاں لگانا چاہتے ہیں تو اس کو فل مٹی کا بھر لیں اس کو جو ہے مٹی کا بھر کے اس کو فل پانی دے دیں ایک بار فل پانی دے کہ نیچے تک پانی یا ہول نکالیں گے یا پلاستک کے ڈبے ہیں یا بوتلیں ان کو نیچے سے ہول نکالیں گے ایکسٹرا پانی نکلتا رہے اوپر سے جب ایک بار پانی دے لیں اوپر سے سیٹس بکھیر لیں اس کے بعد جو ہے ہلکی سی لیئر مٹی کی چڑھا دیں پھر اوپر سے ہلکی سا شاور کی مدد سے پانی دے دیں روزانہ نمی بار قرار رکھیں پانی زیادہ ایکسٹرا نہیں دینا اور ڈریکٹ دھوپ پہ رکھنا ہے سن لائٹ تین سے چار دن کے اندر حد پانچ دن کے اندر سارے سیٹس جن جرمینیٹ ہو جائیں گے اور بہت اچھان طریقے آپ کو دھنیا گھر میں ملے گا پورا سیزن آپ کھا سکتے ہیں ہر گھر کی ضرورت ہے کوئی سالن ایسا نہیں ہے کوئی بریانی چاول کچھ بھی ایسا نہیں گھر میں بنتا پکتا جس میں دھنیا کی خشبو نہ ہو یا دھنیا نہ ڈالیں دھنیا بہت اچھی سبزی ہے آپ بھی گھر میں لگائیں جلدی سے آپ جائیں اب اسے سیٹس خرید لائیں اور اپنے گھر میں بڑے سکون سے پلاستک کو ریجوز کریں اور دھنیا لگائیں ہاں اگر مٹی میں لگانا چاہتے تو مٹی آپ کے گھر زمین ہے آپ کے پاس بڑا گھر ہے مٹی ہے اگر پانی میں لگانا چاہتے تو آپ کمنٹس کیجئے گا میں ضرور نیکسٹ ویڈیو میں پانی میں لگانے کا طریقہ بھی بتا دوں گی اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن پرس کریں تاں کہ آنے والا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے کوئی بھی سوال ہو کوئیسٹ نہ ہو نیچے کمنٹس بکس میں آپ کمنٹس کریں اس کا ریپلئی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اس پر ویڈیو بنا دوں گی میں امید کرتی میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی پسند آئی ہوگی اسی طرح گملوں میں لگانا چاہتے ہیں تو آج ہی جائیں پرچیز کریں سیٹس بزار سے مارکیٹ سے اور گھر میں دھنیا لگائیں با خوبی نہانے والے ڈب جو پرانے ہو جاتے اس طرح کے تو اسی میں اس کی گروت ہوگی خات سپرے کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کو کون سی خات دینی ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ پوچھیں گے ضرور بتاؤں گی اور